اگر آپ بھی میری طرح اپنی بائک کے سیلنسر پر ہیٹ ریزسٹنگ ٹیپ چڑھانا چاہ رہے ہیں خرید کے لے آئے ہیں یا خریدنے جا رہے ہیں تو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو کہیں مجھے گا اس ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھئے گا شاید اس ہیٹ ریزسٹنگ ٹیپ کے فائدے اور نقصانات اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے محمد یاسین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یعنی خان تو سب سے پہلے تو آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں جو میرے ساتھ شیئر ہوتی ہیں یا میرے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوتا ہوں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے کیونکہ آپ انٹرو سے تو سمجھ گئے ہوں گے اور تھمینل سے بھی آئیڈیا ہوگا ہوگا کہ آج کل ایک ٹرینڈ بہت چلا ہوا ہے بائکس میں کہ بائکس کا جو سیلنسر ہے اس کے اوپر ہیٹ ریزسٹنگ ڈاک ٹیپ چڑھائی جا رہی ہے اور شوکے بھی چڑھائی جا رہی ہے دیکھا دیکھے بھی چڑھائی جا رہی ہے لیکن بیداوٹ اینی ریسرچ کے بغیر کسی انفرمیشن کے یہ ٹیپ چڑھائی جا رہی ہے مجھے بھی شوک تھا مجھے بھی بڑی اچھے لگتی ہے کیونکہ میں نے اپنی پوری البیلی کو بلاک میٹ کر دیا تھا آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا تو پلیلیسٹ میں چلے جائیے گا یہاں پر جو ہے آئی کارڈ میں پلیلیسٹ چاہیے گا اس میں تمام موڈیفکیشن میری البیلی کی جو ہے نا وہ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی فرم پرچیزنگ ٹل ناو کیا کیا میں نے کیا وہ سب کچھ مل جائے گا تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز تھی ہیٹ ریزسٹنگ ٹیپ مارکٹ میں اویلیب ہے ایزی میں بھی خرید کے لائیا مجھے یہ تقریباً چار سو روپے کی پڑی ہے جو کہ آپ سیلنسے پر ڈا دیتے ہو اور سیلنسے پر چڑھانے کے بعد آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے میں نے بڑی کوشش کی جب بھی میں کوئی چیز کر رہا ہوتا ہوں اور اس کو میں فائنلی بہت سارے جو میرے بائکرز دون سے ان سے کنسلٹ کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز کرنی چاہیے اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے یہ بلا وجہ میں پیسہ جو ہے وہ پھیک رہا ہوں اور یا شاکیاں کسی کی بائک کو اچھا کوئل لگ رہی ہوتی ہے بائک اور میں جو ہونا وہ بھی ایمپلیمنٹ کروں تو تقریباً مجھے مہینے سے اوپر ہو گئے یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے میں نے یہ اپنے بائک کے اگزاوس کے اوپر کیوں نہیں چڑھایا آج دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یقیناً اگر آپ بھی یہ چیز چڑھانا چاہ رہے ہیں اپنے بائک کے اوپر تو آج اس ویڈیو کے بعد آپ کا زیادہ تبدیل ہو جائے گا نمبر ایک لوگ جب یہ ٹیپ خرید کے لاتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ یہ ایک گلاس مٹیریل سے بنا ہوتا ہے آپ اس کو نیکٹ ہاتھ جانے کے بغیر گلافز کے مٹ تچ کیجئے گا یہ بہت زیادہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے آپ کے ہاتھ کو نقصان ہو جائے گی اگر کسی جو میرے دیکھنے والے ویڈیو ان کو اندازہ ہو جو فریج ہوتے ہیں یا جو آپ سمجھنے کے فریزر ہوتے ہیں جب وہ کباری کو دیتے ہیں اور وہاں پر ان کی سائٹ کی ایک فارم نکل رہی ہوتی ہے وہ یقین ہے آپ کو پتا ہے جب آپ اس کو ہاتھ تچ کریں تو کس طرح کی کھجلی ہوتی ہے ہاتھ میں exactly یہی چیز ہے اس کے اندر اور یہ گلاس مٹیریل سے بنا ہوتا ہے اور دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ لگا ہوتا ہے اور ہمارے بائک کے کاموں میں بھی استعمال ہوتی ہے تو کبھی آپ گھر سے کچھ سوڈا سلف لینے جاتے ہیں اور آپ نے پہنی بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے ہوا کے ذریعے وہ گلاس نکل کے آپ کے پاؤں میں چھپتے ہیں جو بار میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کیا ایک تو یہ چیز ہوگا ہے اچھا دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کیوں نہیں لگانی چاہیے 90% بائکرز یا جو اس طرح کے بائکرز ہیں جنہوں نے بغیر انفرمیشن کے یہ چیز لگاتے ہیں کہتے ہیں یار کیا کول لگ رہی ہے بائک کیا زبزس لگ رہی ہے دیکھنے کے بعد آپ پٹکیو لگتی ہیں لیکن جو اچھے بائکرز ہیں جنہوں نے ٹائم لیا ہے چیزوں کو سمجھنے میں لگانے میں نقصناتی اٹھائیں وہ کبھی آپ کو اس چیز کا مشورہ نہیں دیں گے نمبر ایک آپ کی جو بائک ہے ہمارے پاکستان میں جو بائک ہوتی ہے وہ ائر کولڈ انجن بائک ہوتی یعنی کہ ہوا کا پریشر انجن کو تھنڈا کرتا ہے اور جب آپ اس اگزاست پر صرف کول لگنے کے لیے یہ پٹی چڑھا دیتے ہیں تو اس کی ہیٹ نکلتی نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ بائک زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جب آپ اس ٹائپ کو اپنے سال سے پر چڑھاتے ہیں تو اگر آپ اس ٹائپ کو اتارتے ہیں تو آپ کو اپنے سیلنسر میں کریکس نظر آنے شروع ہو جائیں گے بقائدہ کریک بن جائیں گے کیونکہ ہیٹ نہیں نکل لی ائر کول سے وہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا سب سے امپورٹن چیز یہ ہو گئی اس کے بعد اگر آپ اپنے سیلنسر پر یہ ٹائپ چڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو ٹائپ ہی چڑھانا پڑے گا کیونکہ اس کی لک بگڑ جائے گی اس کی شکل بگڑ جائے گی اس کی حالت خرا ہو جائے گی یعنی کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اگر آپ کے سیلنسر جب آپ نے شروع روم سے بائی خریدیا جو بھی اس کی لائف ایک سال ہے تو اس کو ٹڑھانے کے بعد اس کی لائف تین مہینے بھی لے جائے گی اور آپ کو چینج کرنا پڑے گا اچھا سیکنڈ چیز یہ کہ میں تو کراچی میں رہتا ہوں لیکن جو پنجاب والے بھائیں میرے وہاں بارشیں ہوتی ہیں اور کراچی میں بھی بارش نہیں ہوتی پانی پانی پر کھڑا ہوتا ہے اور اسی باتے آپ اپنی بائی کچھ واش بھی کرواتے ہیں سب چیزیں کرواتے ہیں لے جا کے واش کا پریشر ہوتا ہے جب اس پر پڑتا ہے تو اس کے بعد باقی سب پر پڑتا ہے لیکن اس کے اندر پر پانی چلتا جاتا ہے وہ پانی باہر نہیں آتا اور اس کی وجہ سے پورے سیلنسر پر رس لگ جاتا ہے مطلب یہ دو تین چیزیں اتنی ایسی ہو گئی ہیں اور باقی سب پر بہت سارے بائیکار ایسے ہیں جن سے میں ملا اس چیز کے بعد جو میرے ان کانٹیکس سے ان کو میں میسیج کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ مت لگاؤ یہ ہم بھگت چکے ہیں یہ ہم جھیل چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا سیلنسر کی اکوالٹی نہیں رہی جو مطلب کہ چینج کرنے پڑے گل گئے تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ریگارڈنگ ڈس ڈاک ٹیپ چنگ ki میرا جن پڑے گا جو چیزیں آپہ ساتھ شیئر کروں جو مجھے لگتا ہے فیس بک اور انسٹرگرام کو میں زیادہ یوز کرتا ہوں تو وہاں پہ میری تقریباً اپ ڈیٹس آتی رہی ہیں رمضان اپنی خطام پر پہنچ جا رہا ہے تو انشاءاللہ ایت کے بعد ایک چھوٹا سا ٹور پلان کیا ہے بہت اچھا ٹور پلان کیا ہے وہ سارے ایکسپریئنس آپ کے ساتھ کسی چینل کے اوپر شیئر کروں گا امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو کسی اور دوست کے ساتھ کسی اور فیڈیو گروپ کے اپنا کہیں پر بھی شیئر کرنا چاہیں بلکل اجازت ہے آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ یہ انفرومیشن ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر ہو جائے جو کہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی اپنے سیڈنسر کے اوپر یہ ڈکٹ ایگزاست ٹیپ چڑھانا ہے تاکہ ان کی بائک بھی بڑی خوال نظر آئے تو خوال تو نظر آئے گی لیکن چیزیں بہت جلدی ڈیمیج ہو جائیں گی تو تینکیسو مجھ میں واشنگ دس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی